اسامہ بن لادن نے 1999 میں نیو یورک کو جا کے بام کر دیا ہم سے پوچھ کے نہیں کیا ابھی امریکہ جو ہے 1988 میں بوریا بستر اٹھا کے چلا گیا ہم سے پوچھ کے نہیں کیا ابھی بھی جو ٹرام صاحب نے اور جو بائیڈن نے فیصلہ کیا جانے کا ہم سے پوچھ کے نہیں کیا لیکن اس کے کونسیکونسز کا سامنا جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے اور ہم جیسے جو ملک ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بہت بڑی سپیس نہیں ہوتی کرنے کی چیزیں انہوں نے بہت 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 دیجیٹل میڈیا ونگ نے جو پوری ریسرچ کی چیلنج یہ ہے کہ آپ نے ریل نیوز کو اور فیک نیوز کو ڈیفرنشیئٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمیں چیلنج جو ہے وہ درپیش ہوگا اور پریزیڈ اوباما نے 2013 میں یہ بات کہی تھی کہ جو گورنمنٹس ہیں ان کا بھی اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ فلو آف انفرمیشن سے وہ کس طرح سے نبٹیں خود مجھے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جب میں انفرمیشن منسٹر تھا معاملات بڑے آسان تھے ایک پی ٹی وی تھا دو اخباریں تھی ان کو بتا دیتے تھے اس طرح وہ اگلے دن ریاکشن صحیح نہیں آتا تھا اگلے دن بندہ کہہ دیتا تھا میں نے تو کہا ہی نہیں بات ختم ہوگی کراچی میں ٹی ایل پی کے خلاف ایک آپریشن ہو رہا ہے کراچی پولیس جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے آپریشن کے دوران تین گھنٹوں میں ہزاروں ٹویٹس جنریٹ ہوتی ہیں کہ کراچی میں تو سیول وار ہو گئی ہے اب جتنے دیر میں وہ ویریفیکیشن ہونی ہے مجھے بتائیں جو کمانڈر اس وقت وہ فوج جو لیڈ کر رہا ہے آپریشن اس کی کیا جو ہے وہ سیچویشن ہوگی جس کو لگ رہا ہوگا کہ پورا کراچی جو ہے وہ ٹرمائل میں ہے اسی طریقے سے یہ اور یہ ساری جو ٹویٹس تھیں ہندوستان کا جو بریلیوی مسلق ہے اس سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باٹ ایکٹیوٹی ہوئی اور وہاں سے وہ ساری جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹویٹس جو ہیں وہ آئیں اور ان کے جو ناریٹیو تھا انٹی سٹیٹ اس کو وہاں سے سپورٹ کیا گیا میں تو خیر ہمیشہ سے ہی آپ کو پتا ہے جب میں پہلی بار انفرمیشن منیسٹر بنا تھا میں نے اس وقت پرڈکٹ کیا تھا کہ دیجیٹل میڈیا will take a formal میڈیا اور کافی میرے خلاف ہو گئے کافی سارے لوگ اور میرا میں نے اس وقت لیٹر لکھا 2018 میں فائننس منیسٹری کو اور میں نے انہوں نے یہ کہا کہ جناب جس طریقے سے یہ ایڈورٹائزنگ آگے جا رہی ہے یہ چار ارب کی تھی 2018 میں میرا خالطہ یہ پانچ سال میں بارہ ارب کی ہو جائے گی within 3 years یہ ایڈورٹائزنگ اب 25 ارب روپے کی ہو گئی ہے اور اس وقت جو صرف گوگل اور فیس بک جو ہے وہ راؤنڈ 7 بلین روپیز کے ایڈورٹائزنگ پاکستان سے جو ہے وہ لے رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دو سے تین سالوں میں ہم یہ جو ایڈورٹائزنگ ہے اس کو ہم cross کر جائیں گے formal میڈیا ایڈورٹائزنگ actually پیچھے رہ جائے گی digital میڈیا ایڈورٹائزنگ بڑھ جائے گی لہٰذا ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے پھر اس کو جو ہے ہمیں regulation میں لانا بڑا important ہے کہ ہم اس کو regulation میں کیسے جو ہے وہ لے کیا ہیں جس طرح ایک تو fake news ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا secretarian news ہے hate news ہے جس کو جس طریقے سے اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کیسے جو ہے وہ لے کر کیا ہیں لہٰذا ہم نے یہ جو ایک پاکستان میڈیا development authority جو اب ہم لا رہے ہیں میں تھوڑا سارا آپ کو یہ پی ایم ڈی اے کے اوپر ذرا بتانا جاتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر زیادہ گفتگو بھی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ذرا انٹرسٹ بھی سب لوگوں کا جو ہے وہ ہے OTT services وغیرہ جس طرح آ رہی ہیں اس وقت تقریباً ایک سو چودہ سیٹلائٹ ہمارے پاس چینلز ہیں اکتیس ان میں سے جو ہیں وہ current affairs کے چینلز ہیں entertainment کے جو ہیں وہ بیتالیس چینلز ہیں اور پھر health education اور اس طرح جو ہیں ان کے آگے چینلز ہیں ایف ایم ریڈیوز ہمارے پاس جو ہیں وہ دو سو اٹھاون ہے 258 اور ان میں سے 196 جو ہیں وہ commercial ہیں باقی جو ہیں وہ non commercial ہیں اور اسی طرح سے جو internet tv ہے وہ 12 کے قریب license یہ جو ہم نیا tell دیکھتے ہیں یا ptcl یا word call وغیرہ یہ جو 12 کے قریب ان کے licenses ہیں اور اس وقت تقریباً 1672 ہمارے پاس اخباریں ہیں لیکن ان میں سے 800 کے قریب جو ہیں وہ جالی اخباریں ہیں جن کو بھی ہم نے جو ہے وہ track down کیا ہے اب اس کے بھی اشتہار کام کریں گے تو اس کے اوپر بھی ایک رولہ آئے گا جی بڑا ظلم ہو گیا ہے لیکن یہ خباریں جو چھپتی نہیں ہیں جو اگلا future جو ہے نا جی سارا وہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ digital media اس وقت جو connections ہیں ہمارے ملک میں موبائل فونز کے وہ تقریباً 18 کروڑ ایک کروڑ 183 ملین ہمارے connections ہیں اب اس کا مطلب ظاہر ہے کئی لوگ جات بہت لوگوں نے دو دو تین تین سمیں رکھی ہوتی ہیں تو overall ہمارا تقریباً 10-12 کروڑ آدمی جو ہے اس میں سے ایک سمیں ہے جو non-functional بھی ہوں گی آپ سمجھیں کہ کوئی 10-12 کروڑ لوگ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ فون کے اوپر ہیں اور 3G اور 4G subscriber جو ہے وہ 98 ملین ہے broadband subscriber جو ہے وہ 101-10 کروڑ کے قریب جو ہے ہمارا جو broadband depth ہے وہ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو internet depth ہے broadband کی وہ کافی جو ہے وہ بڑی ہے اور اس میں کافی جو بڑا سین ہے whatsapp کے اوپر تقریباً 6 کروڑ لوگ ہیں اس وقت youtube کے اوپر 5 کروڑ 60 لاکھ لوگ ہیں facebook کے اوپر 3 کروڑ 70 لاکھ لوگ ہیں ٹک ٹاک نے اس سال سب سے زیادہ جو download ہونے والی app ہے وہ ٹک ٹاک ہے اس میں اوپر کوئی 2 کروڑ لوگ ہیں اس وقت باقی پھر جو instagram ہے link deal ہے twitter کے اوپر تقریباً 5 ملین لوگ ہیں لیکن یہ 5 ملین لوگ جیسے پوری دنیا میں twitter کے اوپر چونکہ ذرا influential class ہوتی ہے تو وہ ذرا زیادہ اس کے جو ہے وہ matter کرتی ہے پھر ott services ہیں جو اب آ رہی ہیں یہ جو netflix ہے amazon ہے entertainment actually practically اب بھی آپ دیکھیں تو ott پہ shift ہو گئی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اس کی advertisement جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اسی طرح سے جو یہ media ہے اس لیے یہ اس میں چونکہ simple بات ہے جی لوگوں نے ادھر جا رہے ہیں دیکھنا ہے جہاں کے اوپر جو ہے وہ پیسہ ہے اور چونکہ پیسہ ڈیجیٹل میں آ رہا ہے زیادہ لوگ ادھر shift ہوں گے زیادہ ڈیجیٹل جو ہے وہ جو landscape ہے اس کا وہ بڑھے گا اور آپ ہم سارے جو ہیں ان کو ultimately جو ہے وہ digital media will actually define the media landscape of Pakistan کیونکہ جو figures ہیں چاہے کسی کو پساند آئے نا these are the hard facts جو آگے چل رہے ہیں اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو کوئی جو formal media اس نے ختم ہو جانا ہے یا ٹی وی نے ختم ہو جانا ہے یا اخبار نے ختم ہو جانا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے mediums جو ہیں وہ change ہو جائیں گے so content تو ہمیشہ content is a real thing content تو ہمیشہ رہے گا اور اس میں تو کوئی ایسا issue نہیں ہے اب اس میں جو problem آ رہی ہے public interest جو ہے اس کی demand ہے کہ ہم اپنا کوئی regulations بنائیں جو abusive harmful hateful جو material ہے اس سے ہم اس کو جو ہے regulate کر سکیں مثلا ایک محلے میں بچیاں ہیں وہ school جا رہی ہیں وہ ایک بندے نے ان بچیوں کی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال لئی ہے اور کہا کہ یہ فلانی لڑکیاں ہیں فلانے کی بیٹی ہیں یہ فلانی جگہ سے school جا رہی ہیں اب باہر کا بندہ شاید Australia یہ انگلینڈ میں ان کو لگے کہ یہ کیا ہے اس میں what's the problem here but we know کہ محلے میں اس طرح کسی کی بچی کی تصویر بنا کے آپ ٹک ٹاک پہ ڈال دیں گے وہ سکتا اس کا اگلے دن school جانا بند ہو جگیا ہو تو ہمیں اپنی جو اس کی کچھ حدودوں قیود لانی پڑیں گی اس کی کیوں regulations جو ہیں وہ لانی پڑیں گی ٹھیک 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 �